اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ودیہ ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں جس بزنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گیمنگ زون یعنی گیمیں کھیلنے کا مرکز جہاں پہ لوگ آکے آن لائن انٹرنیٹ پہ گیمز کھیل سکتے ہیں بہت اچھا کاروبار ہے بڑا پروفٹیبل اور کیلکولیٹڈ سا کاروبار ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کو آپ پانچ لاکھ دس لاکھ اور پچاس لاکھ کی کیٹیگریز میں اس کام کو کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دس لاکھ روپیسے یہ کاروبار کیسے شروع ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کم پیسوں سے کرنا چاہیں تو دس لاکھ کو ڈیوائیڈڈ ٹو کر دیجئے گا یعنی ہاف سسٹم لگا لیجئے گا اس فیزیبلیٹی ریپورٹ کے مطابق یعنی آپ چھوٹا کاروبار کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں اور ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی بائی فائیو کر لیں پچاس لاکھ کا کر لیں ایک کروڑ کا کر لیں یہ جتنا زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں کریں یہ کاروبار بہت بسی ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جگہ کا تائین یہ چھوٹے شہروں میں چلنے والا کاروبار نہیں ہے یہ بڑے شہروں میں کاروبار چلے گا جیسے کہ کراچی ہے سکھر ہیدراباد پشاور ہے اسی طرح کوئٹا ہے اسلام آباد لاہور راولپنڈی فیصل آباد ملٹان یعنی یہ جو بڑے شہر ہیں ان شہروں میں یہ کاروبار اچھا چلے گا چل چھوٹے شہروں میں بھی جائے گا لیکن اس پہ سب سے چھوٹے والا سیٹ اپ یعنی پانچ لاکھ روپے والا سیٹ اپ لگائیں گے تو وہ زیادہ کامیاب رہے گا لیکن بڑے شہروں میں جتنا مرضی اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کاروبار کو جگہ کا تہین ایسے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے امیر علاقوں میں نہیں بنانا جیسے کہ کینٹ ہے ڈیفینس ہے اسکری ٹاؤن وغیرہ اور یہ اپنا جو بہریہ ٹاؤن وغیرہ ان جگہوں پہ آپ نے اس کو نہیں بنانا کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گیمنگ زون بنائے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی سیٹ اپ ایسا بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ یہ اپنے چل کرتے ہیں گیم کھیلتے ہیں لیکن اس کو آپ غریب جو علاقے ہیں ان میں بھی نہیں بنائیں گے اس کو بنائیں گے آپ متوسط علاقے میں جہاں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چھوٹی مڑی تفریق کر سکتے ہیں تو جگہ کا تہین ایسے کرنا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو وہاں پہ آپ اس کاروبار کو کریں گے ایسی جگہ پہ کاروبار کو نہیں کریں گے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہے آپ کسی چلتی ہوئی مارکیٹ میں جگہ لے سکتے ہیں آپ زیادہ رش والی جگہ جو ہے وہاں پہ لے سکتے ہیں اس کو اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ رہائشی کالونیاں سوسائٹیاں آبادیاں بھی ہوں صرف وہ کاروباری مراکز ہی نہ ہو ان کے ساتھ لگتی آبادیاں بھی ہونے چاہیے یعنی پیور سٹی نہیں ہونا چاہیے پیور مارکیٹیں بڑی مارکیٹیں جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھوڑا سا اس سے ہٹکے ہونے چاہیے لیکن چہل پہل والی جگہ ہونے چاہیے جگہ اس کے لیے ریکوائیڈ ہے دو سو سکیئر فٹ دو سو سکیئر فٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ بارہ فٹ چوڑائی اور اٹھارہ فٹ لمبائی میں جو ہے وہ اگر آپ کو جگہ مل جائے تو یہ بیسٹ جگہ ہے اس کا کرایا عمومن بارہ ہزار سے بیس ہزار کے درمیان رہتا ہے یہ حال نمہ کمرہ ہوتا ہے تو اس کو بارہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہم اس کو بیس ہزار روپیہ پر منت کے حساب سے کاؤنٹ کرتے ہیں پانچ مہینے کا ایڈوانس دیں تو ایک لاکھ روپیہ آپ کا جگہ حاصل کرنے پہ لگ جائے گا پہلی انویسٹمنٹ آپ کی ایک لاکھ روپیہ جگہ کا پانچ مہینے کا ایڈوانس کرائے کے ساتھ دوسری انویسٹمنٹ ہے اس کی رینویشن یا ڈیکوریشن جسے کہتے ہیں دکان کی تو کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی دکان آپ کو ایسی مل جائے جس کے فرنٹ پہ شیشہ لگا ہوا ہو آلریڈی تو بلے بلے ہے سیلنگ وغیرہ اگر ہوئی ہوئی ہے تو چھکا لگ گیا آپ کا اگر نہیں ہے تو پھر آپ سیلنگ کروائیں گے فرنٹ پہ شیشہ لگوائیں گے نیچے سنگل کارپیٹ تینہ چونہ پندرہ روپیہ سکیئر فٹ والا کارپیٹ لگائیں گے پینٹ کروائیں گے یا ڈسٹمپر کروائیں گے لائٹنگ کا انتظام آپ کریں گے وہاں پہ مناسب بہت زیادہ اس پہ آپ نے لائٹنگ نہیں کرنی اس پہ مناسب کرنی ہے ہلکی مددم لائٹیں آپ نے رکھنی ہے باہر جو ہے فرنٹ کے اوپر بڑا بورڈ لگائیں گے اس ساری چیزوں کے لیے جو بجٹ رکھتا ہوں میں مختص کرتا ہوں اس فیزیبلیٹی میں وہ ایک لاکھ روپیہ ہے جو لوگ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں وہ زیادہ خرچ کریں اور جو بجٹ کر سکتے ہیں وہ بجٹ بھی کریں لیکن چیزیں اچھی لگائیں آپ کی زون جو ہے گومنگ گیمنگ زون جو ہے جو آپ کی شاپ ہے دکان ہے آپ کا جو سینٹر ہے وہ دکھنے میں بڑا اچھا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سیگمنٹس میں تقسیم کرنا ہے یعنی آپ نے پارٹیشن کرنی ہے اپنے اس زون کی پارٹیشن کیسے کرنی ہے آپ نے سب سے چھوٹا حصہ رکھنا ہے آپ نے آفیس کے لیے درمیان میں ویٹنگ کے لیے آپ نے جگہ رکھنی ہے اور آخر پہ آپ نے گیم زون بنا رہا ہے اگر پارٹیشن آپ کر لیں چار انچی کی دیوار سے کر سکتے ہیں آپ کیبنز بنا سکتے ہیں آپ چپ بورڈ جو ہے اس سے یعنی آپ کر سکتے ہیں پارٹیشن کر سکتے ہیں اور اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں اور اگر اسے کرنا بھی ہے دیفرینشیئٹ کرنا بھی ہے تو اس کو آپ صرف ویٹنگ روم ویٹنگ ایریا اور گیمنگ زون اس کو دیفرینشیئٹ کریں کیسے آپ درمیان میں خوبصورت گملے جو ہیں پودے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں چھوٹا سا دروازے کی جگہ چھوڑ کے وہ ایک بڑی جبردست جو ہے نا وہ لک آپ کی بن جائے گی کہ پارٹیشن آپ کی آؤٹ کلاس ہو جائے گی تو ایسے تو ہوگی پارٹیشن اب بات کرتے ہیں فرنیچر کی آپ کا جو آفیس کا زون ہے آپ ایک کارنر پہ بیٹھتے ہیں آپ بے شک پارٹیشن نہیں بھی کرتے آپ کو دس ہزار روپے کی ٹیبل اپروکسیمیٹلی سات سے دس ہزار روپے کی ٹیبل آپ کو چاہیے اور سامنے رکھنے والی چار کرسیاں پانچھ ہزار روپے کی وہ ہوں گی پچیس ہزار روپےہ جو ہے میں اس کے لیے مختص کرتا ہوں کہ پچیس ہزار روپے میں آپ کے چھوٹے سے آفیس کا سامان جو ہے وہ آ جائے گا دوسرا ہے ویٹنگ کے لیے ویٹنگ میں آپ کے جو سسٹم ہے اس ویڈیو میں بتائیں کہ وہ آٹھ ہیں یعنی آٹھ بندے اندر ایک وقت میں اپنا گیمز کھیل رہے ہوں گے اتنے ہی بندے ویٹنگ میں بھی تقریباً ہوں گے آٹھ سے دس تو دس چھوٹے منی سوفا سیٹ وہ بغیر سائڈوں والے یعنی کھلے اوپن صرف اس شیپ میں ہوتے ہیں یعنی پیچھے ٹیک لگائی یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یہ سائڈیں وہ نہیں لگی ہوتی وہ والے سوفے پندرہ سو روپے سے تین ہزار روپے کے درمیان وہ آ جاتے ہیں ٹیبل دس سوفے اس کے لیے میں پچیس ہزار روپے کا بجٹ مختص کرتا ہوں اس کے بعد آپ کا گیم زون ہے گیم زون کے لیے جو فرنیچر ہے تقریباً تیس ہزار روپے کی آپ کی آئے گی چالیس ہزار روپے کا آپ کا سیٹ آئے گا جس پہ آٹھ بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی ٹیبل پہ پارٹیشن جو ہے وہ ہوئی ہوگی اپنا لکڑی کے ساتھ اور کرسیاں جو ہیں کل ملا کے چالیس ہزار روپے کا یہ جو ہے سیٹ اپ بنے بنائے آپ کو مل جائیں گے آپ کسی بھی چلے جائیں فرنیچر والی شاپس پہ چلے جائیں دکانوں پہ چلے جائیں وہاں سے آپ کو یہ مل جائیں گے بنے بنائے سیٹ اپ مل جاتے ہیں یہ آفیسز میں بھی ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے وہ اگر لگوالے تو آپ کو فرنیچر اور بھی سستہ مل جائے گا لیکن اس فرنیچر کے مد میں میں ایک لاکھ روپے مختص کرتا ہوں تو ایک لاکھ روپے آپ کا دکان کا کرایا ایک لاکھ روپے آپ کا ڈیکوریشن رینویشن وغیرہ اور ایک لاکھ روپے جو ہے وہ فرنیچر کا یعنی تین لاکھ روپے آپ کی انویسٹمنٹ اب تک ہو چکی اب سلسلہ آتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ اور کیا چیزیں چاہیے گیمنگ زون کے لیے آپ کو کیا چاہیے گیمنگ زون کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک سرور مین سرور جو آپ کے سارے کمپیوٹرز کو کنٹرول کرے گا تو وہ تقریباً ایک لاکھ روپے میں تیار ہوگا آپ کو کمپیوٹر چاہیے آٹھ آٹھ بندے ہیں انہوں نے بیٹھنا ہے آٹھ بندوں کے بیٹھنے کے لیے اور کمپیوٹر کے لیے میں مختص کرتا ہوں پچاس ہزار روپے فی کمپیوٹر تو آٹھ کمپیوٹرز کے لیے چار لاکھ روپے چاہیے اور ایک لاکھ روپے سرور کا پانچ لاکھ روپے سیدھا سیدھا خرچہ ہو گیا پین لاکھ روپے پہلے انویسٹ ہو چکا اور پانچ لاکھ روپے یہاں پہ انویسٹ ہو گیا تو کل ملاکے آٹھ لاکھ روپے بھی انویسٹ ہوا اس کے بعد آپ کو چاہیے یو پی ایس کیونکہ یو پی ایس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے پچاس ہزار روپے کی بیٹری آئیں گی چار بیٹری ہیں بارہ ہزار زرب چار اڑتالی ہزار روپے کی بیٹری ہیں دو ہزار روپے کی کیبلز بغیر اور بیس ہزار کا یو پی ایس ستر ہزار روپے آپ کا جو ہے وہ یو پی ایس لگے گا آٹھ لاکھ ستر ہزار روپے آپ کا اب تک خرچ ہو چکا اب آپ کو چاہیے ایک عدد ایسی ڈیڑھ ٹن کا ایسی کیونکہ اس کے بغیر آپ کا نہ تو سرور چلے گا نہ وہاں پہ آپ کے بندے بیٹھیں گے ڈیڑھ ٹن کا ایسی اپروکسی میٹ ساٹھ ہزار روپے کا ہے آٹھ لاکھ ستر جمع ساٹھ ہزار روپے یہ آپ کا ہوگیا نو لاکھ تیس ہزار روپے یہ وہ خرچہ ہے جو ہونا ہی ہونا ہے اس کے بغیر آپ کا گیمنگ زون نہیں چل سکتا پھر جو ویٹنگ ایریا ہے آپ کا وہاں پہ آپ ایک ٹی وی لگائیں گے ایلیڈی بغیرہ پچیس ہزار روپے کی تکریبا وہ آئے گی لیکن اس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھنا ہے اس کو آپ نے اونچی آواز میں نہیں چلانا تو آپ کی اس وقت تک انویسٹمنٹ نو لاکھ پنٹالیس ہزار روپے ہے سوری نو لاکھ پچپن ہزار روپے اب آپ کو اپنے لیے ایک لیپ ٹاپ چاہیے وہ لازمی ہے اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ نے ان آوٹ کیش بک بغیرہ سارے لکھنی ہے پھر آپ خود بھی بور ہوں گے تو کوئی کام بغیرہ آپ کو کرنے کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے حساب کتاب کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا پھر آپ کوئی آن لائن کام کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے تو وہ بھی چاہیے اچھا لیپ ٹاپ تو پچاس ہزار راؤنڈ آباوٹ میں آئے گا لیکن اگر آپ ہلکا بھی لیں تو 20 22 25 تک جو چلتا رلنگ میں آپ کو مل جائے گا یعنی لیپ ٹاپ مل جائے گا آپ کو اچھے والے ہیڈ فون چاہیے یعنی شور نہیں ہو گیم کھیلنے کے لیے ڈیسٹرپینسی وغیرہ نہ ہو لوگوں کو تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ایک یہ چیز لازمی چاہیے تو باقی جو ہے کی بورڈ وغیرہ یہ وہ تو سارا کمپیوٹر کے ساتھ ہی سسٹم آ جاتا ہے اخبار وغیرہ رسائل وغیرہ جو ویٹنگ میں بندے بیٹھے ان کے لیے آپ کو چاہیے قصہ مختصر یہ کہ دس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے آپ کی دس لاکھ روپے میں یہ کاروبار شروع ہو گا یہ ہے ٹوٹل انویسٹمنٹ اب بات کرتے ہیں آؤٹپوٹ کی آپ کو اس میں پیسے بھچیں گے کتنے پروفیٹ اور مارجن کیا ہے آن لائن گیمز جو ہے ابھی ٹورنمیٹس ہوتے ہیں جیسے کہ لاہور میں منقض ہوتے ہیں کراچی میں ہوتے ہیں ملتان میں بھی اب تو غیر شروع ہوگئے آن لائن ٹورنمیٹس لوگ آن لائن ٹورنمیٹس کے اندر جو گیمز جو آ جائیں تو جدید گیمز چاہیے آپ کو ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے جن کا لک اچھی ہونی چاہیے سسٹم جو اچھا سپورٹ کر رہا اس کو انٹرنیٹ کا آپ کو کنیکشن لینا پڑے گا ڈی ایس وائی فائی کم زور چلتا ہے عام جو یہ نیٹ پرکس ہے اس پر ڈی ایس ایس اور وہ بھی اچھا ڈی ایٹا کنیکشن کے ساتھ آپ چاہیے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے آن لائن گیمز کے علاوہ بہت ساری گیمز ہیں جو سی ٹی کے سر جا سکتی ہیں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں پی کر کے گیمز رکھیں تھرل ایڈوینچر لوگ پسند کرتے ہیں اس کو آپ کے پاس اچھی جدید گیمز ہونی چاہیے جیسے ہی اور جو بھی نئی گیم آئے مارکیٹ میں ان ہو آپ جو کاروبار کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے آٹھ کمپیوٹر ہیں آٹھ کے آٹھ کے اوپر آپ مختلف گیمز کو رکھیں اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹیکرز یا ٹیگز لگا کے مہا پہ رکھیں اس میں یہ یہ گیمز ہیں تاکہ آپ کے کسٹمرز کو پتہ ایک شیڈول یا منیو ٹائپ ایک چیز بنا کے رکھیں جو بندہ آئے وہ ویٹنگ والی جگہ پہ رکھی ہو وہ لوگ پڑھیں کے لئے فلا نمبر کمپیوٹر پہ فلا فلا گیمز پڑھیں ہیں فلا فلا کمپیوٹر پہ فلا فلا گیمز پڑھیں وغیرہ وغیرہ تین گھنٹے کا سیشن ایک بندے کے لئے رکھا جاتا اور اٹھائیس سو آٹھ ہزار کو ہم ملٹکلائی کرتے ہیں تیس کے ساتھ تو دو لاک چالیس ہزار روپی مہان آپ کی انکم ہے اب آپ کے ایک سو ایک ایٹی بندہ رکھنا پڑے گا اس کے بغیرہ آپ کا کام نہیں چل سکتا نیٹ ورکنگ آن لائن گیمز وغیرہ ہے انٹرنیٹ سپیڈ کا مسئلہ ہے وغیرہ سو ایک بندہ آپ کو رکھنا پڑے گا بیس ہزار روپی سیلری پر منت آپ نے اس کو دینا بیس سوڑا سا کم پھر اگلے مہینے کچھ زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ ایک سال لگتا ہے کسی بھی چھوٹے کاروبار کو سیٹ ہونے کے لیے تو اگر اس حساب میں دیکھا جائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیزن رنگ کرتا ہمارا ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ مہانہ آپ پہلے مہینے سے کمانا شروع کر دیں گے اس میں ستر ہزار ایک سن نکال کے پچاس زار روپیہ آپ کو بچے گا لیکن یہ ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ پر منت تک اس کاروبار کو بچانا چاہیے اور یہ بچاتا بھی ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ پیسے نہیں بچتے یا کم بچتے ہیں دس لاکھ روپیہ کے ساتھ اگر ایک لاکھ روپیہ مہینہ بھی آجاتا ہے دنیا کے جتنے بھی کاروبار بڑے 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 ایمپائر نکال کے سات پر سالانہ بچا جاتے ہیں بلے بلے لوگوں کو بونس دی جاتے ہیں لوگوں کو مراد دی جاتے ہیں سیلری ایڈوانس دی جاتی بغیر بغیر تو آپ اندازہ کریں دس لاکھ ستر پر سات پر سات پر ہوتا اتنا اگر آپ پرافٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کام میاب کاروبار ہیں لیکن پاکستان میں چھوٹے کاروباروں کے اندر ہمیشہ سے ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ اس میں پرافٹ کی ریشو زیادہ ہوتی ہے نہ صرف زیادہ ہوتی بلکہ بہت زیادہ ہوتی ہے دنیا کہ تمہار مسئول پاکستان کے سمال بزنس پہ آکے فلاب ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے پیسے یہ لوگ کیسے کما لیتے ہیں لیکن ہم کماتے ہیں کمایا جا سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے شیئر رکھیجئے گا کمنٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد